موسیقی اتر پردیش راج سہیت کئی راجیوں کے ساتھ مل کر چلنے والا بھارتی کسان یونین سنگٹھن الگ الگ حصوں میں بڑھتا جا رہا ہے جس کے چلتے پہلے بھارتی کسان یونین تو مر پھر بھارتی کسان یونین بھانو اور اس کے بعد بھارتی کسان یونین اراج نیتک کے نام سے ایک نئے سنگٹھن کا گٹھن ہوا ہے وہی بھارتی کسان یونین اراج نیتک سنگٹھن کے سنرکشک چیئرمن راجیندر سنگ ملک نے کہا کہ بھارتی کسان یونین کبھی بھی سرکار پر دباو نہیں بنا سکتی ہے کیونکہ وہ خود سرکار سے بجلی مٹی اور ریت خنن اور سڑک آدھی کا ٹھیکہ لیتی ہے انہوں نے الوپ لگایا کہ جو سنگٹھن سرکار سے ٹھیکہ لے کر چلتا ہے وہ کبھی بھی اس کسانوں کے ہتھ کے لیے کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی سرکار پر دباو بنا سکتا ہے دعویٰ کیا گیا کہ گورف ٹکیت کے پاس کسانوں کے یہاں میٹر لگانے والے اور کھنن آدھی کے ٹھیکے ہیں تو صیح طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بھارتی کسان یونین ٹکیت پریوار کو سرکار کا ٹھیکہ دار بتا رہی ہے کیونکہ بجلی میٹر لگانے کا ماملہ ہو یا پھر کھنن سڑک نرمان کا ماملہ اس میں گورف کے پاس خود ٹھیکہ رہا ہے اور اب ایسے میں جب کسانوں کی بات کرنے والی لوگ سرکار سے ٹھیکہ لیں گے تو وہ سرکار پر دباو کیسے بنا سکتے ہیں اس لئے بھارتی کسان یونین سنگٹھن سے الگ ہو کر کسانوں کی آواز اٹھانے والے اور مدوں کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے بھاکی وراجنیتک سنگٹھن کا گٹھن کیا گیا ہے تو سیدھے طور پر اب راکیش ٹکیت کو نشانے پر لینے کی کوشش تیز ہو چکی ہے بروکلی دیکھتے ہیں اسپنین نیوز